اس کو زواد ہے قرآن کی شمشیر سے زواد کیا جاتا ہے اس کو مسلمان کیا جاتا ہے تو پھر مومن کی کیا کیفیت ہوتی ہے یہ کار مومن کا شعر وہ تو کہا تھا نا کہ مومن کی اوپر تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا میں نے عرض کیا پھر یہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ کرتا یہ ہے کہ خدا کے آقام و قوانین کو اس کی نباہوں سے اوجل کر دیتا ہے بھلا دیتا ہے ساتھ بتا دوست ہوئے مومن تو وہ ہیں جس کی اوپر یہ غلبہ تو پا نہیں سکتا ان اللہی نتقاؤ قوانین خداوندی کی نگداشت پرنے وعدوں کی قفیت یہ ہوتی ہے اِذَا مَسْتَهُمْ تَعِفُمْ مَنَ الشَّيْطَانِ شیطان کا غلبہ تو این پر اہیں گھومتے گھوماتے بھی وہ ان کے سامنے سے گزرتا ہے نا تو ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ تو یہ کرے گا قانون خداوندی کو ہماری نگاؤں سے اوجل کرے گا گھومتے گھوماتے ایسے سامنے سے بھی گزر جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں تذکر ہو یہ فوراں خدا کے قانون کو اپنے سامنے لے آتے ہیں نتیجہ کیا ہے تا کیا بات ہے قرآن کی فَإِذَا هُمْ مُبْسِرُونَ آپ دیکھئے سارے پردے اٹھ گئے ان کی آنفوں کے سامنے حقیقت آگئے مُبْسِرُونَ اس نے بھوکا دیناتا ہے ان کی بسیرت بے دار ہوگئے تذکر ہو طریقہ یہ ہے کس کے فرد میں نہ آنے کا کہ ہر وقت توارینِ خداوندی کو اپنے سامنے رکھیں کہ اس حالت میں مجھے کیا حکم دیا گیا ہے اس حالت میں مجھے کیا کرنا ہے فرطہ کلا جائے یہ غلوہ ٹائم کہیں گھومتے گھوماتے انسان ہیں نا کہ اس طرح سے کچھ حیال تک بھی راہ گزر میں سے جو گزرتا ہوا بھی نظر آئے تو وہ فوراں خارونِ خداوندی کو سامنے لے آتے ہیں متیرہ یہ ہوتا ہے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں عزیزان امان آج کے درس کے اعتبار سے شیطان کا یہ ہے تصور جو قرآن میں دیا ہے کہیں باہر کی بات میں ہمارے ہی اندر کے جذبات ہیں ہم ہی اپنے شیطان ہیں ہم ہی اپنے ابلید ہیں ہم ہی اس پہ غالب آسکتے ہیں اور وہ یہ ہے اقدار و قوانی نے خداوندی کو نگاہوں سے اوجل نہ ہونے دیا جائے پھر یہ کچھ نہیں کر سکتا کسی ہی یہ کہا لَكُمْ عَدُوبًا تَبْ تَخَدُو ہو حَدُوبًا اس کو دور رکھو حَدُوبًا کے معنی یہ ہوتا ہے اِنَّمَا يَدُوْ حِزْبَهُ لَيَكُونُ مِنْ اَصْوَابِ السَّئِيمِ کہ جو دور رہنے والے ہیں اس کے تو ان پہ اس کا کوئی بس نہیں چاہتا وہ جو اس کی پارٹی میں شریف ہو جاتے ہیں انکون کی تفیئت یہ ہوتی ہے پھر انہیں یہ جہنم کے پاس جہنم تک پہنچا کر رہتا ہے کہ جو مہا ابلیس جسے میں نے کہا تھا سب سے بڑا شیطان اس کی پارٹی میں شریف ہو جانے والا جاتا ہے اس کا جو جہنم میں لے جاتا ہے اس کی پارٹی کا جو مہنبر نہیں بانتا دور دور اس سے رہتا ہے اس سے کوئی بس نہیں چلتا اللَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَضَابٌ شَدِيدٌ اور بڑائی سخت طباثٌ عَضَابٌ حُولتا ہے ایسے لوگوں پہ آتا ہے اس کے برس اللَّذِينَ آمنُوا عَضَابِلِ اس عَضَابِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَجْرٌ قَبِيرٌ جو ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد صلاحیت وقتام کرتے ہیں ان کے لیے تو ان کا صلاح ان کا معاظضہ بہت بڑا ہے مغفرتن، حقاظت مل جاتی ہے ان کے ساتان کے ان تمام خردوں سے مغفرت کے یہ مانے بولتے ہیں وَعَجْرٌ قَبِيرٌ بہت بڑی قِبریائی ہیں ان کو جسے میں آتی ہیں حوت ہے نا اس لئے عجرال قبیر کہا ہے جہاں کہا ذرا دیکھئے دونوں قسم کے انسان سامنے لے آیا ہے افا من ذوئینا لہو سو عملہی فرآہو حسنا کہتا ہے یہ سیسا کیا ہے انسان جب انسان اس کی نگاہوں سے چیزوں کو دیکھتا ہے یا اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی برائیاں بھی بلائیاں با ان کے نظر آنے لگ جاتی بہت بڑا فرید ہے جب اپنی خرابیاں بھی خوشنوار ان کا نظر آیا برائی برائی نظر نہیں آتی ایک سے یہ ہے کہ انسان برائی کوئی سرزد ہوئی ہے اس کے بعد اس کے احساس ہوا ہے کہ یہ برائی برا کام کیا میں نے مجھے اچھوس ہے نظامت ہے اس سے تو اصلاح ہو جائے اور جسے وہ برائی برائی نہ نظر آئے بلکہ وہ خوشنوار ان کے نظر آئے کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے میں بہت اچھا کام کیا ہے کہ جس کی یہ کافی ہے تو سر آئے ہیں حسنا پہلے یہ اتیتیوڈ مائنگ کا اپنے پیدا کرے کہ برائی برائی نہ نظر نہیں آئے بلکہ بہت اچھا کام کیا ہے آئستہ آئستہ کہا آئستہ آئستہ ہوتا ہی ہے کہ وہ صحیح مجھے ان کو خوشنوار ان کے نظر آنے لگ جاتی کہ میں بہت بہت کام کرتا ہوں دین کا کام کرتا ہوں اکلام کا کام کرتا ہوں بہت کام کر رہا ہوں کہا یہ کیسے یہ کس کی ہو جاتی ہے میں پھر بتاؤں جو آپ کے قریمہ میرے گا قرآن شیئے میں اور پھر جی لیے ان دونوں کے اندر سے دیکھئے کہ کیا سکت بارتی ہے کہ جو آپ نے درائیوں تو بھلائیاں سمجھے جس کے باد آماد اس کو خوشنا بن کے نظر آئیں اور کافیت یہ ہے کہ نشتے کے لئے ہر بڑائی چیز کو وہ یہی سمجھے کہ بھلائی کر رہا ہوں میں اچھا ہی کام کر رہا ہوں اس ورین میں مطلع رہے اور اس کے آگے جو یہ ہو کہ اصل میں تو اللہ جس کو کمرہ کرے بس اس کو کمرہ کر دیتا جس کو عدایت ہو دے اس کو عدایت مل جاتی ہے تو یہ پہلی کے ساتھ ٹھکتیا رہے گی یہ دوسارا کچھ وہ خدا نے کیا میں یہ جا یہ انہیں وہ مقام کے جہاں سے تو بلہ جو کہا تھا کہ خدا کے نام پر دھوگا دیتے ہیں یہ ان چینوں کے ترجمے ہم سے کرتے ہیں کہ جب خدا ہی یہ پر آتا ہے تو معاملہ ختم ہو گئے تو وہ تو شیطان نے ٹھیک کہا تھا کہ میں نے کہاں ماسیت کی یہ تو آپ پر آتے ہیں یہ ترجمے ہمارے ہاں سے دعا وہ یہاں پہنچا جاتے ہیں اور پھر یہ نہیں دیکھتے ہم سے پہلے کو یہ کہتا ہے کہ جیس شخص کی تحقیت یہ ہو کہ وہ اپنی بلہائیوں کو بلہائیوں نہ سمجھے تو آگے یہ ہے کہ صاحب خدا جیسے کہیں گمراہ صاحب جیسے کہیں کہاں یہ ہے ترجمہ یہ ہے اس کا کہاں یہی ترجمہ یہ ہے اس کا کہ یہ ایک بات آپ جو تم یہ کہو گئے کہ صاحب بلہائیوں بھی بلہائیوں بن کے نظر آنے رکھ جائیں تو شیطان تو باہر کی تیر تو ہے نہیں تو پھر گمراہی کس کے اسے میں آتی ہے کون ہوتا ہے چاہتا جو گمراہ ہو جانا چاہتا ہے گمراہ ہو جانا چاہتا ہے جو صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہے صحیح راستے پر چاہتا ہے میں یہ جاں گناہ نہیں ہوں جو چاہتا ہے یہ چاہنے اس کا ہے یہ ملوم آش ہے تو ان قرآن چاہتا ہے اپنی دنیا میں تم جو چاہو گے وہ سمتار پر صحیح راستے اختیار کرنا چاہو اسے ہی راستہ بھی آجو غلط افتیار کرنا چاہو اور آگے عزیز آنیمان عزیب چیز آجو وہ غلط درجمہ جو میں نے کہا تھا اس کے اعتبار سے تو اگری بات بھی ہمیں نہیں کیا بات ہے نبی کا مقام مسلح کا مقام وہ مثال دیے کرتا ہوں میں کہ طبیب مشکت محبت والا غم خار خمدرد طبیب حقیم دوائیو دیتا ہے اور وہ مریض کو حضائیات دیتا ہے بڑی سکتا ہے بڑی تحقیز کرتا ہے مریض ان کی خلاف ورزی کرتا ہے مرض بڑھتا ہے تو یہ بھی کہ اس پہ غصہ بھی آتا ہے یہ دن وہ جانتا ہے کہ اگر مجھے غصہ آگیا اور میں بگڑ گیا اس پہ ناراض ہو کے تو یہ تو مر گئے گا تو یہ اسے اس پر اخصوص ہوتا ہے اچھا بھالا سمیدار بات بھی میں نے سمجھنے کی اسی کے سائدے کی بات بھی کی پھر وہ کہتا ہے پھر وہ زد سے آتا ہے پھر وہ بھی کچھ کرتا ہے اور زیادہ تاثر ہوتا ہے آمد اندازہ لگائیے کہ ایک نبی کا ایک مصلحہ مقام کیا ہے قرآن نے بتایا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب پھر ایک قوم تباہی کی طرف جارہی ہے ساری امرت گھلا دی انہوں نے اپنی جان ان کو سہی راستے پلانے کی یہ تباہی سے بچانے کے لئے جاڑیاں کھاتے رہے سویٹیں کھاتے رہے ہتھر کھاتے رہے اتنی لڑائیاں لڑی انہوں نے آرام کے حملے کیے مجافیت کے طور پر اتنی جان ان ساری نمر اس میں کرتا ہے تو آخر میں دن ہی تو ہے نسنگو کی تھی یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ صورت ہے تو جہنم میں مجھے کیا یعنی اپنے لئے کچھ نہیں کر رہا وہ کہہ رہا میں تم سے کوئی اس کا بجائی نہیں ماننا کوئی عذر نہیں تم سے میں مانگ رہا تمہاری خاطر یہ کر رہا ہوں لیکن طبیب ہے بڑا مشکل خدا کو یہ چیز کہنی پڑی کہ اپنی جان کیوں تو گناہ رہا کیوں گھوڑ رہا ہے اپنی جان ان کے ہم اب پہلی بات دو تھی وہ سمجھنے آگیا پہلے اگر پرزمہ یہ عوضہ کی ہے تو خدا جو گمراہ پب کا خدا جو عباد دے چاہے تو نبی کو اپنے